نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈی ای نیوز آپ کے ساتھ میں بھی شیخ پانڈے ہمارے خاص کارکر بولی راجستان میں آپ سبھی کا سواگت ہے دیش جیسے جیسے دیجٹل دنیا کے طرف بڑھ رہا ہے ویسے ہی خطرے کی اور بھی بڑھ رہا ہے چاہے بینک کھاتا ہو یا پھر پرائیوٹ ڈاکیومنٹس انٹرنیٹ کے اس دنیا میں کچھ بھی سیکیور نہیں ہے آج آن لائن تھگی عام بات ہو چلی ہے آپ کو بتا دیں کہ آئی دن ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جس میں لوگ آن لائن تھگی کا شکار ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ کے بعد لوگوں کے کام آسان ہو گئے ہیں تو وہیں آن لائن تھگی کے معاملے بہت تیجی سے آگے بڑھ رہی ہیں بتا دیں کہ ایک کلک کی گلتی سے بینک کھاتے منٹوں میں خالی ہو جاتے ہیں تو وہیں دھوکے سے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے ہو یا پھر کسی کے ڈیٹیلز نکال کر پیسے نکلوانے ہو اور لائن تھگی کرنے کے لیے جالساج ایسے ایسے فارمولے اپنا رہے ہیں کہ کوئی بھی جہاں سے میں آ جاتا ہے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ لگاتار جاگرکتہ ابھیان چلانے کے بعد لوگ اس کا شکار کیوں ہو رہے ہیں تو اسے مددے کو لے کر انڈیا نیوز راجستان کی ٹیم پردیش کے الگ الگ جلو میں پہنچی ہے اور لوگوں سے اس وشعہ پر ان کی رائے جانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں کوٹا جہاں پر ہمارے صحیح ہوگی راج اندر بھاردواج نے لوگوں سے اس مددے پر بات چیت کی آپ سنیے لوگوں نے کیا کچھ کہا دیش میں سائبر کرائم لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور سائبر کرائم کے شکار کئی لوگ ہوتے جا رہے ہیں اون لائن تھگی اون لائن تھگی کے ساتھ ہی لوگوں کے جو محنت کی کمائی ہے وہ سائبر تھگ لوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہو پاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں سائبر کرائم کے پرتی لوگ جاگ رکھ نہیں ہیں انڈیا نیوز راجستان کے کاس کارکرم بولیو راجستان پر اس وشے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ اسکولی بچے اور کچھ ادھیا پک موجود ہیں ان سے بات کرنا چاہیے دیکھنے کو ملتا ہے پرتک جی لگاتار سائبر تھگی کے جو معاملے ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کیا کارن ہے اس کا سر اس کے اندر سب سے بڑا کارن ہماری خود کی گلتی اور شورٹ کٹس ہیں ہمیں خود R&D research and development رکھنا چاہیے ہمیں جو بھی online working کرنی ہیں وہ ہمیں کسی کے بھی اوپر dependent نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس چیز کو خود سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے authenticate کرنا چاہیے اپنے username passwords ہمیں کسی سے بھی share نہیں کرنے چاہیے ہمیں جو بھی working کرنی ہے وہ ہم خود کریں کسی کے اوپر dependent نہیں رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے کسی friend کو بول دیا کہ میرا یہ چیز update کر دو یا call پہ کسی نے بھی ہم سے کوئی بھی OTP پوچھا سیٹ کی وہ bank سے call کر رہا ہے کسی آپ کے car showroom سے phone کر رہا ہے vaccine dose کے لئے phone کر رہا ہے آپ کو جو بھی working کرنی ہے آپ خود کریے ہم وشواس میں آکے اپنا کام reduce کرنے کے چکر میں یا ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے کا بہانہ لگا کے ہم دوسروں کو خود اپنے username passwords declare کرتے ہیں اس سے وہ لوگ ہمارے accounts ایکسس کرتے ہیں ہم bankrupt ہوتے ہیں اور پھر ہم دوسرے پہ blame کرتے ہیں جبکہ گلتی ہماری خود کی ہوتی ہے بڑا 21 سدیہ 21 سدیہ میں digitalization بہت زیادہ ہو رہا ہے اسے کے ساتھ ہی cyber crime بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیا کریں ایسا جس سے cyber crime رکھ سکے سر ایکچل میں اس کے لئے کیا ہے لوگوں کو آجوکیٹ ہونا جروری ہے digitalization تو جروری ہے سمیہ کے ساتھ ہم کو digital بھی ہونا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آجوکیٹن سب سے پہلے کی اہدی cyber crime ہو رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اپنا OTP جو بھی آتا ہے وہ کسی کے ساتھ share نہ کریں اپنی personal جو information ہے اس کو آپ social sites پہ نہ share کریں تو انسان کو خود کو مطلب جنتہ کو خود کو ہی public کو ہی aware رہنے کی ضرورت ہے بیٹا سائے بٹھگی یہ کئی معاملے سامنے آتے ہیں کیا کچھ سوچتے ہیں گئی بار آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی کے bank account سے پیسے نکل گئے پھر بعد میں وہ police تھانے کی چکر کاٹتا رہتا ہے کیا کچھ سمجھتے ہیں OTP مانگتے ہیں ہم سے وہ phone کرتے ہیں کہ انا آپ کو lottery لگی ہے آپ OTP دے دیجئے آپ کے account میں پیسے آ جائیں گے لیکن جب ہم انہیں OTP دیتے ہیں تو ہمارے account balance کی ساری details ان کے پاس چلی جاتی ہے account کی ساری details جانے سے ان کی مطلب account میں سے ساری money سب چلا جاتا ہے میڈم جس طرح سے سائی بار تھگ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیا راجستان پولیس میں سائی بار تھگی کو روکنے کے لیے کچھ انتجام لگتا ہے کیا آپ کو کیا ہے ہاں جی کیونکہ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی بھی سائی بار کرائم ہوتا ہے تو دیر سائی بار سیل تو آپ وہاں پر کمپلین کر سکتے ہیں ہر چیز کا ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے تو آج کل انٹرنیٹ ڈیجٹل بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر رہا ہے پر اس کے ساتھ میں کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں جیسے کی آج کل بچے کئی گیمز جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں اور وہ یوچ اماؤنٹ لاؤس کرتے ہیں اس میں پلس اس کے ساتھ میں کئی کے لائف کو بھی کافی افیکٹ ہو رہا ہے تو ہمیں سائی بر کرائم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے الٹنس ہونی چاہیے اویرنس ہونی چاہیے ہمیں ہماری پرسنل انفرمیشن نہیں شیئر کرنی چاہیے اور ہمیں گریڈی نیس کی وجہ سے کئی بر ہم لالچ میں آ جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہم ہمارا یوچ اماؤنٹ لاؤس کر دیتے ہیں تو ہمیں لالچ میں نہ آنا چاہیے اور ایسے ویب سائٹ کیوں ہمیں لنک نہیں کرنا چاہیے راجستان میں سائیبر اپراد لگاتار بڑھتا جا رہا ہے میڈم کیا کچھ کرنا چاہیے جس سے کم سے بھی کم لوگ سائیبر اپراد سے بس سکے سر اس سمیں سر ہمارا ڈیجیٹل یوگ ہے اس سمیں اور ہم ہر ایک چیز آن لائن یوز کر رہے ہیں آن لائن ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں ہم سب تو سر اور آن لائن کرائم بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جیسے جیسے ڈیجیٹل یوگ آ گیا تو کرائم بہت زیادہ بڑھ گئے لیکن جو ہماری جو پولیس ویبھاگ ہے جو انہوں نے اس طرح سے ایک سیل بنایا ہے جو آن لائن ٹھگی اس پہ ہی ہے اور سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیجیٹل فوٹپرنٹ کے آدھار پر آپ جو بھی کرمینل ہوتا ہے اس کو ڈیجیٹل فوٹپرنٹ کے آدھار پر آج کل ٹریس کر لیا جاتا ہے آج کل ایسے بہت سے سوفٹویرز آ گئے ہیں جس کے ترہو آن لائن ٹھگی جو ہوتی ہے ہم اس کے لئے پہلے سے آویر ہوتے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ آن لائن ٹھگی ہو بھی گئی ہے تو ویدین 24 آرز اگر ہم بینک کو انفرومیشن دے دیتے ہیں تو آن لائن ٹھگی ہماری جتنے بھی آمان ڈیڈکٹ ہوا ہے وہ ہمیں ایسے بنایا ہے جس کے ترہو ہم کسی بھی کریمینل کو easily trace کر سکتے ہیں آن لائن ٹھگی کو روکنے کے لئے جاگ رکتا کے لئے میڈم کوئی اور بھی ابھیان چلانا چاہیے سرکاروں کو چاہے پولیس پرساس جیسے گورنمنٹ ویسے بیچ بیچ میں کئی ساری پروگرام organize کرتے ہیں آپ دیکھیں نیوز میں بھی نیوز ٹائم پہ بھی یا نیوز ٹی وی جانل پہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیچ بیچ میں کئی بار گورنمنٹ جو اپنی طرف سے flashes دیتا ہے کہ کوئی scene بھی دکھاتے یا کوئی چیز event بھی شیئر کر رہے ہوتے تب بھی وہ flash کرتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی personal information کسی بھی condition میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں جب تک آپ کو پورا r&d نہیں کیا ہو جائے جو آپ information جس کو دے رہے وہ صحیح ہے یا نہیں کئی بار منم دیکھا گیا national television پہ کئی طرح کے ویجی بناتے نیوز چینل کے اندر موبائل فون کے اندر ٹائم ٹو ٹائم یہ میسیجز آتے ہیں کہ ہم کو ڈیزیٹل یوگ میں ہمیں سمارٹ ہونا پڑے گا اور ہمیں اپنے جو personal details ان کو سابدھانی پوروک ہم شیئر کریں ہم جو اپنے فرنڈ کو یا کسی unknown پرسن کے ساتھ میں ہم اپنے جو ٹی پی وغیر ہے وہ ہم نہیں شیئر کریں کیونکہ بینک خود بھی ایک جن ہتارت ایک ٹیگ لائن دیتی ہے کہ بینک کبھی بھی کسی سے اس کے اوٹی پی وغیر نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم جو خیم سے بچ سکیں سائی بٹھگ کافی سکری ہیں اور سائی بٹھگ کے ساتھ ساتھ سائی بر اپراد بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایک سب سے بڑا کوششن یہ اٹھتا ہے کہ سائی بٹھگی کے بعد میں پوری طرح کرتا ہے جی میرے 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 پوائنٹ ویو سے پولیس کافی ہماری جو انڈین پولیس کافی سکری ہے اور آج کئی سافٹ ویرز بھی ہماری پولیس بھی اپ ڈیٹیٹ ہے پولیس بھی ہماری موڈنائیز ٹیکنالوجی ہمارے پاس کافی اچھی ہے اور کسی بھی کرائیم کو ٹریس کرنا اور فیلانے کی آوش ہے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی آوش ہے ٹیکنالوجی ہے موڈن ورلڈ ہے اور ہر چیز کے سر پروز سب کے ہوتے ہیں تو یہ سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے اس کے بھی اپنے پروز ہیں کون سے اور ہمیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی آوش ہے آن لائن ڈھگی کے کئی ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اور آن لائن ڈھگی کے ماملوں کو روکنے کے لیے پولیس بھی لگاتار ستر ہے مر کئی نے کئی لوگوں کو جاگ رکھ رہنا پڑے گا لوگ یہ دی جاگ رکھ ہوں گے تو کئی سائی کرائیم پر لگام لگ پائے گی کمرمن وکرم سنگ چوان کے ساتھ ٹرائندر باردو آج انڈیا نیوز کوٹا تو ابھی آپ نے کوٹا کے جنت کے رائے سنی اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جہاں پر ہمارے صحیحیوگی جاوید خان نے لوگوں سے اسی مدے پر باتچیت کی ہے اور اجمیر کے لوگوں نے اس مدے پر کیا کچھ کہا ہے وہ سنیا سنسادھون کی سویدھائیں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ہی کرائیم بھی بڑھ تا چلا جا رہا ہے آج اس دور کے اندر جس موبائل کے دوارہ جو تھگیاں ہو رہی ہیں سمجھ دی پاتے ہیں کہ بینک سے کال آرہ ہے یا کئی اور سے کال آرہ ہے یا کوئی مینٹ کے اندر کچھ سیکنڈ کے اندر ہی اس کے آکاؤنٹ کھالی ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پکڑے بھی نہیں جاتے ہیں کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں ان پر جیسے آپ سب کو گیا آتا ہے کئی سالوں سے آر لائن پرکریہ چال ہو ہے اس دیش کے اندر اس آر لائن پرکریہ سے ایک انسان تو تھگا جا رہا ہے اور آر لائن پرکریہ جو انہوں نے چال کری ہے اور جو آج کے ربی آئی گورنر کہلو یا ربی آئی سوال یہ ہے کی جمعیداری کون لے گا اگر کسٹومر بینک میں آن لائن پیسہ ڈالواتا ہے یا آن لائن نکل وات ہے یا فرجی فون آتا ہے بینک آدھ مانتا ہوں کانون ہے لیکن پولیس پرشاشن بھی کاریوائی کرتا ہے لیکن ایسے میں وہ پکڑے نہیں جاتے کرنے والے اور کچھ بیروزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج کل انجینئر لوگ بن رہے ہیں اس کو لوگ بگ گینگ بنا کر کے اور اس پیسہ ٹھکتے ہیں کسی مائلہ سے OTP آدھر کار وغیرہ نمبر لے کر جو کھاتے سے جڑے ہوئے ہیں وہ لے لیتے ہیں ایسے میں ربی اور سرکار سے اپیل یہی کروں گا کہ میری نظر میں اس کو بند کر دینا چاہیے اس میں ویاپار بھی تھگی ہو رہے ہیں آنے والا سمیں ایک گھاتک لوگوں کال کرتے ہیں 25 لوگوں میں بہت سارے لوگ اس کی شکار ہو جاتے ہیں جو کی دن بھر شکایت کرتے بھرتے ان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے آپ کیا کہیں ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ کئی نہ کئی ہمارے ساتھ تھگی ہو رہی ہے ون لائن تھگی کا سب سے بڑا کارن تو یہ ہے کہ دیس ہم آدھار سینٹر سے بول رہے ہیں آنٹ ہم بینک سے بول رہے ہیں کہ آپ کا OTP آیا ہوگا آپ دیجئے آپ آدھار لنک کرنا ہے یا بینک سے ہم بول رہے تو بینک میں یہ کی کرنا ہے تو آپ OTP بھیجیں گے تو کئی نہ کئی وہ غلط فیمی میں OTP بھی دے دیتی ہے تو کئی نہ کئی لاکھ روپے ان کے بینک اکاونٹ سے بھی جاتے جو جمع پنجی ہوتی یا ان کی پینشن ہوتی یا مطلب کسی کسی بھی طرح سے کمائی ایک پنجی ایک مست online ڈھگی کے طرح چلے جاتی اور ورطمان میں میرے گھر میں بھی ڈھگی ہوئی تھی میرے پیتا جی نے ایک پرسنٹ بیاج پر لون لینے چکر میں بیوکو بنا دیا براج فائننس کے نام سے ان کو کول کیا کہ سب آپ 500 روپے ڈال دو فائل چارج کے آپ کا لون کیلئر ہو جائے گا پانت لاک یا ایسا کچھ تھا میٹر پیتا جی نے پانت روپے ڈال کرا بات اور بنا دانا چاہتا ہوں کہ اب یہ ورطمان میں facebook پر آپ جو موبائل سنمبر جاتے ہیں اس میں لڑکیا اس موبائل نمبر کو اٹھاتی اور آپ دیش کے پردان منتری جی راست پتی جی گورنر جی سب سے اور مکھے منتری جی سب نیویدن کروں گا کہ اون لائن تھگی کے اوپر ایک سکت کانون بنے اور اون لائن تھگی کے اوپر جلدی کاریوائی کر کے ان کو گربدار کیا جائے جو یہ دھنی بات بلکہ صحیح بات ہے اون لائن تھگی کے اوپر سکت کانون ہونا بہت ضروری ہے اور اس پر ترنت حل ہونا بھی ضروری کیونکہ لوگوں کی زندگی بھر جو پونزی ہوتی جمع ہوتی بڑا پی میں ان ہوتی ہے وہ چند سیکھڑ میں یہاں سے وہ نکل جاتی ہے اور اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی ہے لوگ مرنے کے کاغار پر پہنچ جاتے ہیں پھر سیکھڑ لائن ڈھگی کی واردات لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ترہ ترہ سے لوگوں کو ڈھگا جا رہا ہے جوتپور میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے سب ہی طرح رہے ہیں سب طرح سے جاگ روک کرنے کے پر پیاس کیے جا رہے ہیں پھر بھی آن لائن ڈھگی کی واردات نے رک نہیں رہی ہے آن لائن ڈھگی جس طریقے سے ہو رہی ہے اور ایک دو کی گھٹنائی نہیں سیکھڑو گھٹنائی ہو چکی ہے اس میں سرکار کی اور سے بھی پیاس کی ے رہے روک تھام کے کولیس کی اور سے بھی کی جا رہے با وجود جنت میں وہ جاگ رکھتا نہیں آ پا رہی ہے جو کی ہونی چاہیے آئے دن جس حساب سے آن لائن ڈھگی بڑھتی جا رہی ہے آم لوگوں سے کسی پرکار کے OTP پوچھ کے ڈھگی کر رہے ہیں کوئی ایسے ویڈیو کول کر کے بتا رہے کہ آپ سے بات کر کے ایسی من چاہی بات کرتے ہیں آپ کو للچاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ only for face head لے کے اور آپ کے ساتھ میں گلت گلت ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں بلیک میلنگ کرتے ہیں اس دنگ سے پریوار کے رشتے داروں کو call کر کے ہم آپ کر دیں گے تو اگر ہمارے کو پیسہ transfer نہیں کیا تو اس دنگ سے بہت دن دن رات چوگنی بڑھتی جا رہی ہے اگر کچھ سمی بعد یہ لگے گا کہ آم آدمی کا پیسہ ایک طرف تو سرکار آن لائن transfer کے لیے آن لائن marketing کے لیے digital money کے لیے لگاتار بڑھاوا دے رہی ہے اور دوسری اور آن لائن ٹھگی میں بھولے والے لوگ ٹھگے جا رہے ہیں اس کے لیے اور جیادہ جاگروپتہ اور پولیس کی اور ستکتہ کی ضرورت ہے کیامرہ پرسن جغل نوول کے ساتھ دلیت پریہار انڈیا نیوز جوت پور شلیب آپ کو جائپور لے چلتے ہیں جہاں سے ہمارے سموادہ تھا محمد رجا اللہ نے لوگوں سے اسے بدے پر باتشیت کی ہے اس باتشیت منہوں نے کیا کچھ کہا ہے سنی آپ جس طرح سے سائبر ڈھگی اور ڈھگی کے ماملے سامنے آ رہے ہیں اس سے جنتہ کافی پریشان نظر آ رہی ہے ان سائبر ڈھگی کے ماملوں کو لے رازدانی جیپور کی جنتہ ہے وہ کیا کہتی ہے آئی ہم بات کرتے ہیں سب آپ سے جاننا چاہیں گے کس آ تورانت اس کا جواب دے دی جیسے OTP نمبر آپ ATM ATM کی جانکاری اور فروڈ کئی طریقے سے ہونے لگ گیا جیسے بل جما نہیں ہوا ہے تو آپ کے لنک بیج رہے ہیں اس پر جانکاری لے لیتے ہیں جسے ٹھگی ہو جاتی ہے یا پھر یا پھر کوئی میسیج دیتے ہیں کوئی لنک بیج دیتے ہیں اس کے تھو کوئی اپلیکیشن جیسے اپڈیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے ہی تورانت کھاتے سے پیسے کر جاتے ہیں آج کل جل رہا ہے ایک جس پر موٹر سائیکل بیچنے کا موٹر سائیکل بیچنے کے لیے وہ اپنی آئیڈی بغیرہ لگاتا ہے اور جو عام ناغرک ہے وہ خریدنے کے لیے اس کو کرتا ہے خریدنے کے لیے اس سے بات چیت کرتا ہے اور پیسے ڈلوانے کے لیے پیسے ڈلوانے کے نام پر اس سے تھگی کر دی جاتی ہے تو کئی طریقے کے تھگی کے کئی پرکار سے تھگی ہونے لگ گئی تو جنتہ پولیس بھی کافی جاگرو کرتی میٹنگ لیتی میٹنگ لیتی اور بھی محلے میں جاگ میٹنگ لیتی ان کا بہت زیادہ پرسار ہونا چیئے تو اسی انروپ اپنی کو جنتہ بیجنا چیئے آج کار ہر کسی فوٹو لگ آگ اور بہت زیادہ پریشا نہیں ہو میرے کو 20 بھی ہے یا وہ کوئی ہمارے چیئے تھگی کر رہا ہے تو سب سے پہلے خود کو جاگرو ہونا پڑے گا آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سائیبر تھگی ہوتی ہے اس کے سوشل کے دوارہ آم آدمی کا جو دھن ہے وہ ایسی نہیں کمائے جاتا تو آم آدمی کا جو روپی سائیبر تھگ پتہ نہیں کھا بیٹھ بیٹھ یہ لے جاتے ہیں تو ان کی جو آر تک ستتی ہے جو کمہ ٹوٹ تی ہے جس کا روپی جاتا ہے وہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ روپی یہ کئی پریوار بھکھر بھی جاتے ہیں ان کی استتی یا علاج جو بھی روپی بھی ہے اور وہ خالی ہو جاتا ہے ایسے میں کیا کچھ ہے ان لوگوں کو آپ سندیذ دینا چاہیں گے جو لوگ اس طرح کی لنگ پر کلک کرتے ہیں میرا کہنا ہے اس طریقے کا کوئی بھی لنک اگر آتا ہے تو اس پہ اپنے چاہے میسیج میں ہو چاہے واتساب کے طرح ہو یا کسی ایپ اور کے طرح تو اس پہ کبھی لنک نہیں کریں اس کو ترند ڈیلیٹ کر دیں اس کے علاوہ کہ ہم موبائل کے اندر تھلپالٹی ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جن پہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے موبائل کا سارا سرور وہ ایکسس کرتے ہیں تو اس پرکار کے کوئی بھی لنک پہ اپ ڈیلیٹ نہیں کریں اور اس کو موبائل میں ڈاؤنلوڈ نہیں کریں بلکل یہ تھے ہمارے ساتھ میں جیپور شہرواسی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کس طرح سے آن لائن تھگی اور سائیبر تھگی پر لگام لگ سکتی ہے اور جس طرح سے راجستان پولیس کے جو ہیلپ لائن نمبر ہے ون نائن تھری جیرو اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہوگا جن لوگوں کے ساتھ تھگی ہو رہی ہے اور جہاں تک لنک کی بات کی جائے تو کسی بھی طرح کا چیسے ووڈس اپ پر لنک آئے یا پھر میسیج کے لئے لنک آئے اس پر کلک نہیں کرنا چاہیے اسی کے طرح زیادہ زیادہ لوگوں کو جاگر گھونے کی ضرورت ہے سیوکی کیمرپرشن نرمل تیواری کے ساتھ محمد رضا اللہ انڈیا نیوز جیپور فلال ہمارے خاص کارکم بولو راجستان میں اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنا رہے ہیں انڈیا نیوز کے ساتھ دھنیواد